لیو ویرہ پڑھا کے اونپیاں روندیان لیو ویرہ حوال رب دے تھے میلے نجارے دینہ دے اس دن عید اوی ویرہ اس دن عید مبارک ہوسی ہے جس دن فیرے ملانگیں اس دن عید اوی کسی آلیو اس دن عید مبارک ہوسی ہے جس دن فیرے ملانگیں پرکے شریف آلے اور ہنو ویرنے مڑ کے آنا کوئی نہیں ہنے پوٹے نوں سینے لانا کوئی نہیں ہنے شبیر دا حال پچھنا کوئی نہیں ہنے بابا جی زہیر دا حال پچھنا کوئی نہیں سدا نام باگی بل بلے بہلے جی بابا سدا نام باگی بل بلے بہلے تے سدا نام با جب ہاراں اے پانج پرا باتھے ہوئے ہو اے اس پرا دے سجن باتھے ہوئے ہو سدا نام باگی بل بلے بہلے سنا سدا نام باگی بل بلے بہلے تے سدا نام با کے بہاراں جی بابا بڑی میرے بانی دلوں پیا سننا ہے ہنے ویر مڑ کے نئی ہنے ویر مڑ کے نئی ہنے ویر مڑ کے نئی کدھی بھوٹا پوچھتا یوں نے ویرہ کی آلے کدھی شبیر پوچھتا یوں نے ویرہ کی آلے تُسی سارے ویر ہے مہاں بی چنگیر پہ پہ روٹینہ کھاندے یوں نے تُسی سارے کتھیاں کھیڑ دے یوں نے ایک تجھے دام مکتھاں جم دے یوں نے آج ایک ویچھڑ کے آگے پانج پراندے آج ایک چلا گیا پیاراندہ ایتھے چار پنج بے کے پیروں بینے تھے اچھی اچھی یوں نے سدا نہ بھاگی اے بھولے 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 سنو کے شریف ساری دنیا ویڈیو 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 جملے سماد کریں سدا نہ بھاگی بھولے 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 سدا نہ بھاگ بہاران سدا نہ ماں پے حسین جوانی سنو سدا نہ ماں پے بھوڑا سا کتھے مان گئی ہے شبیر سا کتھے اپا گئے آئے سدا نہ ماں پے حسین جوانی سنو لو دو سنو سدا نہ ماں پے حسین جوانی آج جسی سارے حضرات بھائی وحید مراد مرہوم دے اسال سوا واس تے تشریف فرماواں اور نال ہی انہ دے والدین دے سال سوا واس تے بھی ختم پا کے انہ دے بھائی جناب محترم محمد بھوٹا صاحب جناب محترم محمد شبیر صاحب محمد زہیر صاحب محمد قدیر صاحب اور ایک انہ دے بھائی محمد سعید جڑا سعودی عرب دے اندر مجود ہے انہ نے اپنے پرہادے ناندی ساری محفل سجائی ہے منہ یادے کہ دس میں دے ختم دے بھی انہ رابطہ کیتا ٹائم نہیں سی تے ہون انہ بڑی دیر پہلے ہیں ٹائم لہلے ہا سی دعا گوماں کہ اللہ کریم بھائی محمد بھوٹا صاحب بھائی زہیر صاحب انہ دے پائی دی اللہ کامل بخش شو مغفرت فرمائے تقریر میں شروع کر لگاں تے تقریر شروع کرنے تو بیل نہ آئے کہ گزارش ہے کہ تھوڑی اگے آ جاؤ پچھے جگہ کوئی نہیں رہی اے جڑے اگے بیٹھے ہو تھوڑی اگے آ جاؤ جڑے بندے پچھے آ رہے ہیں وہ پھر پچھے بیٹھ جان گیا مربانی کرو کیونکہ پچھے جگہ ختم ہوگی تھوڑی تھوڑی اور اگے آ جاؤ مربانی کرو جی مربانی جناب آج آپ حضرات سامنے میں عظمت والدین اور پائی دی شان توڑے سامنے بیان کرنی ہے تسی بڑی محبت نال سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا میرا بھی اور تھوڑا بھی کیوں بزرگ لوگ سے آنے لوگ فرماندے نے گھل اون دی یہ جڑی دل دے اثر کر جائے اینا دے بائی سو دیا بے کے یوٹیوب دے فیس بک دے تقریران سوندے رہن دے نے اور لکھا دنیا ویدان ساؤنڈ سسٹم دے تھرو اے بھی بیان پوری دنیا دے جا رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا سنے گی یورپ دک عرب ممالک دک اور جتے کوئی سون کے عمل کرے گا اللہ اینا دے والدین دا بھی پلا کرے گا اللہ اینا دے بائی دا بھی پلا کرے گا اللہ انہوں نے جنت وچ اعلی مقام آتا فرمائے گا حضرات زیوکار اللہ کریم نے رشتیاں دے بارے قرآن دے اندر بارہا مرتبہ تقید فرمائی کہ اپنے رشتیاں دا خیال کرو کی کرو رشتیاں دا خیال کرو جو ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت و زمین دے آئے اللہ نے نالی رشتے بنا چھڑے حضرت آدم دے دو پتر سن شروع ویچ ایک دا نہ حبیل سی ایک دا نہ قبیل سی دو بھی بائی اور پہلا قتل دنیا دو تے او ہے اسی جیڑا ایک بائی نے دوسرے بائی دا کی تا اللہ کریم نے اے دنیا نو دسیا پوری کائنات نو دسیا کہ آلہ انسان او ہندے جیڑا اپنے چاچے مامے پرہا پپو چاچی تائی دی عزت کردے کی کردے بولو کی کردے بابا جی بندہ سولان جماعتاں پڑیا ہوئے ایم میں کیتا ہوئے مدرسے دا بھی پڑیا ہوئے مولوی ہوئے عالم فاضل ہوئے تے جے انہوں کسے وڈے دے نال گال کرن دی تمیز نہ ہوئے او دی کوئی پڑا ہی دا فیدہ ہے بے بولو یار بولو میربانی کرو میں راتی فیصلہ باساں صبح سر کی ٹیم پہنچیاں کل صبح راول پھنڈ اسلاموں باساں تے اس واسطے تُسی بولو کہ تے مینو پتہ لگے گا میری گال توڑے تک جا رہی ہے بابا جی تلیم جنی مرضی ہوئے اکل جنی مرضی ہوئے جے بندے نو عدب نہیں نہ ہوں دا جے بندے نو چاچے نہ بولن دی تمیز نہیں نا جے بندے نو مامے نہ گال کرن دا پتہ نہیں ہوئی اے میرا ماما ہے اے میرا چاچا ہے اے میرا تایا ہے اے میرا ابو ہے اے میری ماں ہے اے میرا وڈاپ رہا ہے جنو بولن دی تمیز نہیں نا اللہ او دیا نمازاں بھی قبول نہیں کردہ تے اللہ او دے حج بھی قبول نہیں کردہ جیڑا بے عدب ہے جنہوں عدب نہیں عدب پہلی سیڑھی ہے اپنے بچیاں نویں اے ماں عدب سکھان دیئے ماں داستی یہ پتر ہے اے تیرا چاچا ہی اتنا بات میزی نہیں کرنی اے تیرا ماما ہی اتنا اچھی نہیں بولنا اے تیرا باپ ہی اتنا اچھی گال نہیں کرنی اے کون داستا ہے اے ماں داستی یہ اے باپ داستا ہے اے کرون تربیت ہون دیئے اے نا دا پائی دنیا تو ٹور گیا انہیں موڑ کے تو نہیں آنا کیا آنا ہے موڑ کے نہیں آنا انہیں انہیں دا حق باندہ ہے کہ قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے اسحال سواب کر کے او دے واسطے توفے پیجن میرے نبی نے فرمایا جیڑا قبر وچ بندہ ہوندہ ہے نا قبر وچ او پانی وچ دوبتے دی ترہ ہوندہ ہے کہ شریف آلے ہو جملے سنو نبی پاک دی حدیث دا مفہوم جیڑا بندہ قبر وچ ٹور گیا ہے او جیویں بندہ دوبتا ہوئے نا نیر وچ دریا وچ دوبتا ہوئے نبی پاک نے فرمایا بلکل او قبر علا اس بندے دی ترہ ہے او ہاتھ مار دا ہے وازہ مار دا ہے کہ یار کوئی بندہ آوے منو بچاوے کوئی بندہ آوے منو پانی تو بننے کردے کوئی بندہ آوے جیڑا آ کے میری مدد کرے انہیں حضرات جملے سمادھ فرمایا جی رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جیدو بندہ قبر وچ ٹور جاندے آنا پھر او دے ہاتھ پیر ختم پھر کوئی او عمل نہیں پیا کردہ کوئی نماز نہیں پیا پڑدہ کوئی قرآن نہیں پیا پڑدہ ہونو پشلے آن دا منتظیرے کہ میرا ابا میرے واسطے کی پیا کردہ ہے میرے پراہ میرے واسطے کی پیا کردے نے میرے چاچے تائے میرے واسطے کی پیا کردے نے تسی ایتھو قرآن پڑھو گے او قبر وچ خوش ہو جائے گا تسی ایتھو درود پڑھو گے او قبر وچ خوش ہو جائے گا تسی ایتھے اسحال سواب کرو گے تو اڑا پراہ قبر وچ خوش ہوئے گا کہ واقعی میرے ہاں پراہ وانے منو پھلایا نہیں میرے ہاں پراہ وانے منو چھڑیا نہیں میرے ہاں پراہ وانے منو پھلایا نہیں اور رب کعبہ دی عزت دی قسم اے والدین دنیا تو ٹوٹ جانتے دعا کرے یا کرو جیز زندہ رہن تو پھر بھی دعا کرے یا کرو ربنا غفر لی والی والی دعیہ یا اللہ منو معاف کر یا اللہ میری ماں نو معاف کر یا اللہ میری باپ نو معاف کر ہون میں اللہ دا قرآن پڑھ لگا تو میں ویر دی شان دوڑے سامنے بیان کر لگا حضرات جملے سماعت فرما جائے آؤ بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے ربنا غفر لی والی والی دعیہ ربنا غفر لی والی والی دعیہ ہر نمازی نماز وچنو واہ کر دائے ہندہ یا اللہ منو معاف کر یا اللہ میری ماں نو معاف کر یا اللہ میرے باپ نو معاف کر منو ایمان داری نا دسے آرے اللہ دی قسمیں فیر ہوئی چنگیں ہوندے رے جڑے پراہ دنیا دے چلے جان کدی پول دے نوائی نے کدی قرآن دا توفہ بیج رہوں دے نے کدی نماز پڑھ کے دماؤں کر دے ہوں دے نے مسلمان بھائیوں جملے سماعت کر جائے جے شور نہ پوے جملے سنیا رے میرے نبی نے فرمایا کئی نا دالیوں جڑا اپنے پراہ نلچنگا یوں وے گا جڑا اپنے ویر نلچنگا یوں وے گا ہدیتِ ارشاں والا خدا راضی ہو جاوے گا ہدیتِ مدینے والا محمد راضی ہو جاوے گا آؤ مسلمان بھائیوں ہیدہی ترزمہ میاں محمد بکشرہ مدلالہ ہرومی کشمیر کر گئے رہے میرے صاحب فرما دے رہے سدا نام باگی ہی بولے 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 ایک شریف مچ بینہ لے سدا نام باگی ہی بولے 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 آج شبیر ویرون آئے آج بوٹا ویرون مے گا آکھیں گا ہرپا ایک واری میرا ویر آجائیں ایک واری میرا ویر آجائیں ہرپا ایک واری میرا پرایا آجائیں ہرپا ایک واری سدا ویر آجائیں ہرپا ایک واری ویر آگے سنو سینے لالے پڑکے شریف آلے ہنو ویرنے مڑ کے آنا کوئی نہیں ہنے بوٹے نو سینے لانا کوئی نہیں ہنے شبیر دا حال پچھنا کوئی نہیں ہونے بابا جی زہیر نہ ہالے پچھنا کوئی نہیں سدا نام باگی بل بلے بہلے جی بابا سدا نام باگی بل بلے بہلے تے سدا نام باگی بہاراں اے پانج پرا بیٹھے ہوئے ہو اے اس پرا دے سجن بیٹھے ہوئے ہو سدا نام باگی سدا نام باگی بل بلے بہلے تے سدا نام باگ بہاراں جی بابا بڑی میر بانی تیلوں پیا سننا آئیں ہی ویر مڑکے نہیں ہوں دے بابا جی چھوٹے چھوٹے ہوں دے کتی بوٹا پچھتا یوں نے ویرہ کی آلے کتی شبیر پچھتا یوں نے ویرہ کی آلے تُسی سارے ویر ہی مہاں دی چنگیر تے پہ کے روٹینیاں کھاں دے یوں نے تُسی سارے کتھیاں کھیڑ دے یوں نے ایک تجھے دامتھا جم دے یوں نے ہجے ایک ویچھڑ گیا آگے پانج پیروں دینے ہجے ایک چلا گیا آجے ایک سعودیا بیگ پیاروں دائیں ایتھے چار پانج بیگ پیروں دینے تھے اچھی اچھی آدھے نے سدا نام باگی اے بولے 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 سنو کے شریف آلے اور ساری دنیا ویڈیو بے خرین جملے سماد کرے آرے سدا نام باگی بولے 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 تے سدا نام باگ بہاران اے سدا نام بے حسین جوانی سنو اے سدا نام بے بھوٹا سا کتھے ماں گئی ہے شبیر سا کتھے اپا گئے آئے اے سدا نام بے حسین جوانی سنو لوگوں سنو اے سدا نام بے حسین جوانی تے سدا نا سو ہے بتیاراں پاپا جی جملے سن جایا نے ایک نبیدہ صحابی نبیدی کی چہری ویچی آیا ہے آ کے اندھا کملی بچیا پیشا ہو جا حضرات جملے سماد کرے آرے میرے نبی نے فرمایا کیوں پرشانے اندھا کملی والے آ سونے آ میرا ویڈ کمائی نہیں کردا حضور پیسے نہیں کماندا حضور نوکری نہیں کردا حضور میند نہیں کردا حضور سارا دن بھیلہ رہنDA آرے حضور سارا دن فیرتا رہنDA آئے میرے نبی نے فرمایا فیل دی جانا ہوں حضور دولت میری یوندی ہے حضور قیمت میری یوندی ہے حضور میرا پراہ سارا دن ویلا رہن دائیں حضور میرے پیسے کھان دائیں حضور میرے دیتے کپڑے پان دائیں حضور میرے ویر نو سمجھاونا ویلیا رہن دا ویلا کوئی نہیں یہ بھی کوئی کم کاج کریں یہ بھی کوئی میند کریں یہ بھی میرا بازو بان جائیں حضور اے ویلا رہن دائیں کمائی میں کرنا حجی کے شریف ویچ بہن آ لیوں حجی ہزاراں ویرا سین یون دین چھڑے ویرا گلوں مخ موڑ لین دین جیدی کوٹھی بان جائیں گریب نو جھڑ دین دین جیدی یا کاراں یا جان گریب پراہ نو جھڑ دین دین حجی گریب پراہ دیاں تین یادا رشتہ کوئی نہیں لیند حجی گریب پراہ دے پتران دا رشتہ کوئی نہیں لیند ہندہ انہیں دینا کیے انہیں جہیز نہیں دینا مسلمان بائیوں کدی ویر گریب سمجھ کے نا چھڑے آرے کدی پراہ نو گریب سمجھ کے نا چھڑے آرے حجی ویر ویرا ہان دے حجی در دین ہان دے بابا جی یہ تے سجڑ ہون دینے نا یہ تے پراہ ہون دینے حجی ویر ویرا ہان دے سونا سونا لے گو حجی ویر ویرا ہان دے حجی در دین ہان دے حجی ویر ویرا دیا بابا حجی ویرا ہان دے بوٹا سا مینو ایمان دارینا دا سی آرے حجی ویر ویرا ہان دے حجی ویر ویرا ہان دے حجی ویر ویرا ہان دے بابا جی بابا جی باب سی ران دے حج توڑا ویر توڑے باپے گل چلا گیا ہے اللہ دی قسم باپا جملیں سن جایا رہے میرے نبی نے فرمایا زیادہ گلہ نہ سنا کیا نہ میرا ویر ویلا رہن دائیں کیا نہ میرا ویر کمائی نہیں کر دا میرے محمد نے فرمایا خموش ہو جا میرے بل دیکھئے ہو خموش ہو جا تھنوں کی پتہ ہوں میں جو دنوں پہ اللہ بدائیں ایسے گریب پراتے صدقے پہ اللہ بدائیں مسلمان بائیوں خدی ویرانا لڑائی نہ کرے آرے خدی ویرانا چگڑا نہ کرے آرے خدی ویرانا دشمنی نہ پایا آرے خدی ویرانا تھپڑ نہ مارے آرے خدی ویرانا ویڑے چھو بننے نہ کرے آرے اللہ دی قسمو ٹھاقیا نا کئے نہ ہاتھ آ لیو ویر ویریوں دے نے ہمیر ویریوں دے نے جے ویر گریبی سینے لال ہیں چھویر گریبی یو دا سہارا بانی جائیں اکھی ویرہ کبراہینا تیرا بوٹا پرا مجود ہے تیرا زہیر پرا مجود ہے اے تو انو سو دیا یا لابی آندھائیوڑا آندھائیوڑا پاوا فکر نہ کریں جننے پیسے چائی دنی میں پلے جانگا زہیر فکر نہ کریں میں توڑا ویرہاں توڑا ساتھیں آگا ہجویر فس جن ویر ساتھ دین دینے ہجویر پریشان ہو جن ویر ساتھ دین دینے آؤ مسلمانے بائیوں جناب یوسف نو پوچھ لے آرے ویرہ نے تھپڑ مارینے ویرہ نے اللہ دے نبی نو خوب جسٹن لگینے جناب یوسف نے ہاتھ بان لینے فرمایا ویروں میں نو نہ مارو ویروں میں نو نہ جڑکو میرا بابا یکوں برون دائی ہوئے گا یوسف دی یاد ویجی تڑپ دائی ہوئے گا میں اپنے بابے دے دل دا سکون میں اپنے اپو دے دل دا چھین میں نو نہ مارو بابا جی ویر ظلم کر دینے جناب یوسف بابے دے شہر والمو کر لین دینے آن دینے بابلا آئے آئے بابلا آن دینے یادا میں نو تیری آن وے بابلا بوٹا صاحب شبیر صاحب زیر صاحب میں نو ایمان داری نا دو سو پیو یاد ہوں دا کہ کوئی نہیں وے بابلا آن دینے یادا میں نو تیری آن وے بابلا آن دینے یادا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام پہ روندے ہیں آن دینے بابا ایک وری آج آئے یوسف دکھی ہو گیا آئی بابا یہ گوب آجا آج تیرے پتر نو آج تیرے پتر نو آج ویر تھپڑ پہ مار دینے آج ویر کلمیں تو پہ پھڑ دینے بابا یہ گوب آج آیا جے اللہ دے نبی نو ویرہ نے خونچ سٹن لگے نے بابا جی جملے سنیا جے ایک ویر نو ترس آگے آج او نے اکھیا یوسف نو ناکھو وے جسٹ لیا جے اے ساڑے بابے دی نشانی ہے اے ساڑے اپو دی نشانی ہے نا مارے آئے ہونا پر آمانے اکھیا پیش آئیوں جا آسان تیری کہلے نہیں ماننی اللہ دے نبی نو خونج سوڑی آئے بابا جی اللہ دا نبی خونج بنے آئے کافلا نہ لے کے دورے آئے پھر اللہ دے نبی دیاں ویرہ نو بتا لگائے چنا پہ یوسف دے پر آیا گئے او ناکھیا کتھے پہ کھڑ دے او ناکھیا کھڑ دے او ناکھیا ساڑا گولا میں اے دے پیسے دیں ہو تو یوسف نو نہ لے جاؤ کڑا کڑا ظلم پر آمانے نہیں کیتا کڑی کڑی زیادی اللہ دے نبی دے نہیں ہوئی کڑا کڑا ظلم جنا پہ یوسف نہ لے ہویا ہرہ بے کعبادی کس میں کائنا ہاتھا لے ہو کائنا دے اپرہ نہ لے آ اے آج پہ ہو پتراں پیچھے ساری زندگی لاں شڑ دائیں آج اولاداں پیچھے سعودیاں ساری زندگی گزار شڑ دائیں آج مسکت ساری زندگی رہن دا جائیں چاہیی دونڈی اے پتراں دینے ابو جی اے سی ایتی آگو گے ہندہ نہیں پترو جے میں آگیا تو سا نہیں رہنا تھاڑی کمہ ہی کتھیں جاویں گی پڑے سکولان دے خرچیں کون دویں گا میں کیا بے پیو با ساری زندگی تیرے دوار چھڑاں جڑا سیکل چلا کے سیال کوڑ دے لاری اٹھے تے جاندہ رہے آج جڑا مینہ تاں کردہ رہے آج جڑا ساری زندگی مستریاں پیچھے اٹھاں ڈونڈا رہے آج جڑا ساری زندگی سیمنڈ ڈونڈا رہے آج تھے آندھا رہے ہیں پتروں پڑ جایا آج کسے ہوتے تھے پہنچ جایا آج کوئی مستر لک جائے پیو رازی ہو جاندہ آئیں کوئی وکیل بن جائے پیو رازی ہو جاندہ آئیں مینہ محمد باکشدی کلم اٹھیئے اے تھیروں میں یہ کشکیر دربے آئے مینہ سا باندھے نے باپ مرہتے اے سرنا گاہ ہو بے اے کسی آل او باپ مرہتے سرنا گاہ ہو بے آتا ویر مرہن آئے 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 آتا ویر مرہن کند خالے اے باپ مرہتے سرنگاہ ہوئے آتا ویر مرکن خالے ماما باج سجنوں ماما باج ماما باج محمد بخشا تھے کون کرے رکھے والی ماما باج محمد بخشا تھے کون کرے رکھے والی بابا جی میرے والی گل سنے توجہ نہ جنہا پراما خوچ سٹیا وہ کافلہ آیا اور بالٹی میں یوسو علیہ السلام باہر نکل گئے وہ لے کے مصر والی چلے پراما پھر کنان بتا چل گیا بھئی یوسو علیہ السلام تو پھر بنے آگے نہ خوچوں انہوں نے جملے سنے کہے سالے ہو جدو یہ نہیں گل کی تھی اور پراہ پھر سارے کٹھے ہو گیا آگے 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 لگے انہوں کتے پر کھڑ دے ہو انہوں نے کہا خیر ہیں انہوں نے کہا اعت ساڑھا غلام ہیں پراہ پہ آن دینے سکے اجملے سماعت فرمائے پیو دے جائے اعت ساڑھا غلام ہیں یوسو علیہ السلام نے پراہمانوالوے کھیا ہائے 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 آج تو یارہ پیچھے لگے پراہمانو چھاڑ دے نا تیری کادی شرافت ہے انہوں یار اگے ہوئے یا سکا پر آگے ہوئے انہوں یار اگے ہوئے یا بھی ہی رگے ہوئے بابا جی یارہ نو بندے دس دس زار دی روٹی خواہ شڑ دے نے اوٹل دوں تے جے پراہوے ناکے پراہوے یار زار پے اچائی دے پتر دی فیز دینے آن دا مرکل دے آئی کچھ نہیں آن دے نہیں آن دے بڑے بڑے اچھے بھی آئے نے بڑے بڑے نیک بھی نے پر بڑے بڑے اس طرح دے بھی نے جڑے آن دے نے اتھلے ہی رکھنا ہے ساڑے تو اتھے نہ جاوے میں کہے چلے یا تیرا پر آئے اتھے ٹور جے گا تے فیر کےڑی گا لے اتھے چلا جائے گا تے فیر کےڑی گا لے تے نو تے خوش ہو جانا چاہید ہے پراہ زمین لوے پر آنو نراز ہونا چاہید ہے کہ خوش ہونا چاہید ہے بولو یار خوش ہونا چاہید ہے نا کہ اہمیہ کھے نے کھتھو لیلی ہے اینے دو مرلے کھتھو لیلے نے اینے ایک مکان کھتھو بنا لیا پراہمانو وے کے ساڑیدہ نہیں پراہمانو وے کے خوش ہوئید ہے جی اے ساڑے زمانے دے اندر ساڑے پننا تھا مچے بڑے بڑے چیز ٹور پہی ہے اوئی پراہ ہوں دے سن جڑے ایک دو جڑے دے کپڑے پاندے سن پرہانو چھوٹے دے پالندہ سن چھوٹا پارندہ سن آج دس دس سال ہو گئے چھوٹے نے پرہانو بلایا ہی نہیں کیا ہوں وہ دی بوٹی نہیں آگیا تِراب پراہانی چنگا تیرے پراہانے زیادار خیب کی جولتے ہوگی ہوں کیں واقعی کی ایسے ایسے ہی پرہائے ٹھا دس دس سال ہوگے پراہانو بلایا ہی نہیں پراہانا لگالی نہیں کیتی کیں اے ہے وہ غریب ہے تے جے غریب سمجھ کے پراہانو چڑنا پے ہیں تھے اوہ تے مالکی اوہ تے ایک منڈ چے پاسا بدل چھڑ دے بابا آو خالی کے اوہ مالی کے آج تیرے وے چاکڑ آگئی ہے آکڑنا نہیں چاہی دا اللہ میوہ لاوے نا تے جوک جانا چاہی دا کدی درخت ویکھیا جے بابا جی آتوڑے پینڈ درخت لگے نا جیڑا درخت میوے نا پھال للا تسیہو دیاں ڈانیاں ویکھیاں آنیاں نا جوکیاں ہون دیاں نا بزرگ لوگ مسائل دیندے ان دے سن کہ جیڑا میوے اللہ درخت ہوندے نا پھال دار اوہ دی شاکھ جوکی ہوندی اوہ آکڑی نہیں ہوندی اوہ میوے دی وجہ تو جوکی ہوندی تے جیدے دے بھالنا نا لگے اوہ آکڑی ہوندی یہ تے جیڑی آکڑی ہووے اور ٹوٹ جاندی یہ مہربانی کرے جیڑی آکڑی ہووے اور ٹوٹ جاندی یہ تے جیڑی جوک جاوے نا رب کعبہ دی قسمیں انہوں پھالے لگے جاندی ہے تے پھال پاکی ہووی جاندی ہے اتوڑے سیالکوٹ دی نگری دا بڑا وڈا ولیے کامل ہوئے ہے نا آئیں حکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ لہے کڑا کڑا بندہ جاندہ کڑا 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 اے نال سیالکوٹ سارے بزرگوں نے جاندے انہوں نے پتہ نہیں توسی کیوں نہیں بے بول دے حکیم صاحب دا پوری دنیا دے نہ آئے بابا جی خادم علی روڈ کی نہ دے نہ آتے حکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ ولیے کامل اور درویش صفت انسان اور قبلہ اے اے او بندہ ہے جنہوں علماء نے فرمایا اے رومی اثر سی زمانے دا رومی بندہ حکیم عبدالحی صاحب آپ میرے والا توجہ کرے ہو ایک بندہ آپ دے کول آیا تھے آپ انہوں سمجھانواستے آپ نے گل کی تھی آپ نے فرمایا مریدوں ذرا حکا تے لیا کے آئے ہو میرے والا توجہ فرمایا گل بڑی بڑی ہے ذرا حکا تے لیا کے آئے ہو اب بابے جڑے حکا پیندے نے میرے والا توجہ کرے ہو ایک مرید آیا ہو حکا پا کے لیا کے سامنے آگیا وہ جڑا مرید ملن آیا سی بابے رانو دے وہ ذرا آکڑ سی ذرا گرور سی ذرا تکبر ہے جس بندے نوہ کھونا چودری صاحب وہ پھر واقع چودری بن جاندہ ہے وہ پھر واقع چودری بن جاندہ ہے میں نہ تنوہ کھونا چودری صاحب تو دے گے ہتھوانا خ میں مسکینہ کواندہ جاندہ ہے اور میں مسکین جائے میں نے چودری نا بناؤ میں گریب جائے بندہ چودری صاحب آکھے چودری صاحب آنجھوں دے کیا بات ہے میں نے میں نے چودری صاحب آکھے ہیں بزورگا فرمان دے چید لفظ کلو باچ جاؤ چنگے رائی ہوگے سمجھت نہیں کہ اور لفظ سمجھو میرے بانی میں انہیں شیر پڑے آتے تو ساں انجھنے کرنے لگا پہنا ہے گل سمجھو لفظ چے نو قرآن نے بھی پسند نہیں کیتا انہیں اتھے گری گل کرے بندہ لفظ چے نو قرآن نے بھی پسند نہیں کیتا لفظ چے سمجھتے پہونا چودری لفظ چے کلو باچ جاؤ گے چنگے رائی جاؤ گے تو جے لفظ چے وے چاوے نا تو انہوں دنیا نے چوک جانا ہے ایک سو دم تو انہوں تھلے سوڑ چڑنا ہے اس واسطے بابا آجزی انکساری حکیم صاحب نے فرمایا اکا تے لیا ہو اگر آئے نے مرید بڑے تھاٹھ باٹھا لے اور اکا لے اندھاتے وہ مرید کول بیٹھا سی حکیم صاحب دے حکیم صاحب مسکر آگے نہ وہ مرید والے ویکھیا فرمایا جناب اکا پہ وین دے ہو انہیں کہہ سرکار وینے پہ آن حکیم صاحب فرما لگے کنیاں نڈیاں نے دیا کنیاں نے کنیاں میرے والے دوسریتے ہیں جی میں کدی اکاو اکھے ہی نہیں دو نڈیاں نے اکے دیا حکیم صاحب سمجھا ہاں لگے انہیں اپنے مریدوں فرمایا بے لیا کنیاں لڈیاں انہیں کہا دو نے دو نڈیاں نے آپ نے فرمایا ایک صدی ہے انہیں کہا حضور ٹھیک ہے آپ نے فرمایا جیڑی نڈی بے لکل صدی ہے نہ اوڈے اتے آگے آئے 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 بندے ہیں جیدہ یہ تقریرہ نہیں ساڑے سونتے جیدہ دل تک اللہ سرکار جائے جیدہ نال ساڑی صلاح ہو جائے جیڑی نڈی صدی ہے نہ اوکے دی جا کے ویکھ لے اوڈے نہیں میرے تتباہر تھے آج جا کے اب بینو اکوا بج ذرا اکوا دے بخاؤ سلطانی صاحب کہا لکی تیز ذرا ویکھی یہ سائی جیڑی نڈی بلکل صدی ہے نہ اوڈے تے حاگ بھئی ہے ٹوپی بھئی ہے تے جیڑی مڑی ہوئی ہے نہ کہ امسا فرمان دے او مونو لگی ہوئی ہے جیڑی مڑی ہوئی ہے او مونو لگی ہوئی ہے اے سواست حضرات آجزی انکساری اے اللہ نو پسان دے اللہ تنو دولو دیتی اور جوک جا اور جوک جا اللہ نے تنو پرامان تو زیادہ امیر بناشد ہے اپنے پرامان تا خیال کر پرامان پوچھے جیڑی مڑی پرامان پوچھے دنیا تو چلا جائے اپنے پرامان خیال رکھے اپنے چھوٹے ہیں خیال رکھے جیڑے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں انہوں نے حق باندہ پرامان پوچھے جیڑی کھواندہ رہے ساری زندگی انہوں نے اٹھے کے پیاندہ نہیں آج ایسا ہوندہ ساری زندگی بارکار شردہ کمائی کر دیا اور جیڑی واپس ہوندہ انہوں نے دو مرلے بھی نہیں لابدے میں نے تو خون ہوندے ہیں بارکار شردہ میرے کو مقدمے ہوندے ہیں مگل سچی بے ساری زندگی بارکار شردہ ہیں وہ انہوں نے کوئی گال نہیں اب باف ہو تو گیا پڑھو پراو جینا پڑھنا جیڑی دولت لا شردہ ہے اپنی جوانی لا شردہ ہے ہر چیز پرامان دی شادی کردہ ہے پہنان دی شادی کردہ ہے وڈا جہیز بنادہ ہے تو جی تو اوہ پاکستان ہوندہ واپس تو آکے پرامان پوچھتا ہے میرے واسطے کیجئے انہوں نے کہا آکھا 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 تیرے واسطے کیجئے تو پھر واپس ٹڑ جا تو پھر کماندہ رہے آسانتہ نو کی کرنا ساڑے بانگے نمکان سارے ہوندے شادیاں ہوگی یا بچے ہوگے از زیادتی ہے اگلے دن فیصلہ باد منہوں بندہ فون کر کے منہوں اے ہی انہیں کانی سنائی وہ کہا کاری صاحب ساری زندگی پرامان واسطے کیتا ہے بار سعودیہ پنجی سال گزارے نے سارے ہندی شادی کیتی پہ اوہ دنیا دوٹر گیا سے جدو میں کا آرہیاں میرے واسطے ہیں انہوں نے تینہ مر لیاں جب ہی مکان نہیں بنا سکے کہ پرامانے ہونے چلو دے واسطے بھی کئی بنا چاڑی ہے کبلا پرامان دا خیال کرو یار لکھ تنو پینڈا لکھے تیرا پرامان جنگا نہیں کبلا چوپکارو میرا پرائے منو پتا ہے چنگا نہیں چنگا لوگ لڑ دے ہونا بار پتا نہیں لگن دیندے کیا لگن دیندے جیڑے سیانے ہونے کار لڑائی سو مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے پرامان میں چو سکتا ہے ماں باب میں چو سکتا ہے پیو پتر میں چو سکتا ہے آنڈے نے خبر بار نہیں جانی چاہیدی کار دیگالے کار روے بابا یوسف علیہ السلام نے جدو لیک ٹرے نا مصر پر آگے انہا کہا کتے لائے کے چلے ہو انہا کہا ہسی خوچ کٹے ہیں لائے کے مصر چلے ہیں انہا کہے تھے ساڑا گلام میں نسے ہے انہا کہا پیسے دیو تو لائے جو یوسف علیہ السلام دے پیسے لے پرامانے پیسے لائے کے پیسے لائے کے پیسے لائے کے تھے پیسے بابا جی نال ٹوریا جدو یوسف علیہ السلام جان دی واری مان دی کبر دے کولون دی گزرے نا کہ شریف علیہ اے آخری گلت میں اجازت چاہاں گا جملے سماد فرمایا جے جدو ماں دی کبر دے کولون دی اللہ دا نبی یوسف علیہ السلام گزرے آہ بابا جی اوڑتے سوار نے ایتھے قبلہ جملے سنے آجے اللہ دے نبی نے بابا جی پیچھے آتھے بنے ہوئے نے پیراوی جی بیڑیاں نے کالوی جی توق پایا ہے اللہ دے نبی ماں دی کبر دے کولون دی گزرے نے اللہ دے نبی زمین دے دے گے پہنے ہاپنی اممہ رہی لہ دی کبر دے لے ٹکے ہاں دے نے اممی جی ایک وری اوٹھ کے وے خوا تھاڑے پوتر یوسف دا کی آلے ہے سیکھ پوترہ ہاں دی ہے دا سیکھ پوترہ ہاں دی ہے سیکھ پوترہ ہاں دی ہے دا ہے دا کیا ہے ہے سیکھ پوترہ ہاں دے ہے سیکھ پوترہ ہاں دے ہے سیکھ پوترہ ہاں دے نبی مہاں دی کبر دے لے ٹکے ہر جے کی دیں ہمی جی اجی یوسف آیا جے ہمی جی اجی دوڑا پوتر آیا جے ہمی جی ہجی ویرہ نے میری یا بولیاں لائیاں ہمی جی ہجی ویرہ نے دوڑے پوتر نوکھو ہمی جی سوڑی آئیں اپنی مہاں دی کبر دے یوسف نبی لے ٹکے آئیں اپنی مہاں دے روزے دے لے ٹکے آرے اللہ دے نبی فرماندے نے امم آئیں اٹھوے تھیرے قدمہ والی سیڑ دے یوسف نو ملن آئے آئیں ہمان تیرا پردیس ہی آئے ہمان تیرا مظلوم یوسف آئے آئے ایتھے سخی سلطان باہو تڑ پہ آئیں ایتھے پیرے باہو دی کلم اٹھئے پیرے باہو فرماندے نے چاڑ میں چنہ آئے آئے ہمیں چاڑ میں چنہ آئے ہمیں چاڑ میں چنہ آئے تھے کاریں رشن آئیں چھاڑ میں چنہ ہمیں چاڑ میں چنہ چاڑ میں چنہ ہمیں چاڑ میں چنہ ہمیں چاڑ میں چنہ تھے کاریں رشن آئیں تھے ری ہمانت کریں دیں تہاریں ہمیں چاڑ میں چاہ ہمیں بہست ویروہ ہمیں چاڑ میں چنہ ہمیں چاڑ میں چاہ تھے كاریں روشن آئی پھری ہم دکارے دے تارے ہوں گلیاں دے مچے ہے پھرین نو مانے تھے لالا دے ونے جارے ہوں شالا کوئی مصافر نہ ہوئے محمد سعید صاحب سوتیا بیکے پہ ویندے نے حج اپنے پرامانوں میں دے اونے نے حج کی میں میرے ویر پیپر سی پہ مناں دے سعید صاحب توڑے واسطے سلطانی پہ گام دے رہے آئیں ربے کا بادی قسمیں جملیں سن جایا رہے اور کسے دا پتر پردیسی ہویا ہے کسے دا ویر پردیسی ہویا ہے کسے دا باپ پردیسی ہمیچ کھجل پہ آیا ہوں دا اے شالا کوئی پردے سنا ہوئے تے کھجل پہ آیا ہوں شالا کوئی پردے سنا ہوئے شالا کوئی باپا جی تصمیم و حرم نو جنابیں علی اکبر باپ دے سامنے آکے روئے اکھیا باپا حسین میں نو جان دیا اجازتہ دے آرے فرمایا وے علی اکبر آہ وے تیری شکل میرے نانا محمد نال میل دیئے وے علی اکبر دو میرے نانے دی شبیعی بان گئے آیا ہے اے علی اکبر آہ کھمیں پیو دے سامنے زیبائی ہو جامیں گا اللہ دی قسمیں باپ باپ یوں دے نے اے آپی حسب تال چلے جان دے نے ہان دے نے ربا میرے پتر دی خیر کریں ربا میرے پتر دی زندگی کریں ادھی رات نو پتر بیمار ہو جائے اے شریف حالی ہو پیو دیا نیدرہ یوں دے جان دیا رے اے پیو دا سگون مبجان دا رے اللہ دی قسم اٹھا کے اندار رے کئے نہ دا لے ہو کھدی باپ نو دکھی نہ کرے آرے کھدی باپ نو گالی نہ دے آرے کھدی باپ نو چڑک نہ مہرے آرے کھدی باپ دا دل نہ دکھایا رے کھدی باپ دی بیستی نہ کرے آرے کھدی باپ دے گیرے بان تو نہ پھڑے آرے انہا ساری زندگی تیرے واسطے گزاریاں انہ ساریاں مینتاں تیرے واسطے کی دیا یوں یوں نے حسین پاک نے پتر نو سینے لالے آرے بابا جان اندروز گل سن جایا رے فرمایا وے علی اکبر تیر پہ چل دینے وے علی اکبر وے خ پترانے زبیوں دینے عرض کی تھی بابا حسین آج علی اکبر نہ گیا آج تریخ نے لکھ دین آئے حسین کر گیا ہے پتر بیٹھا رے آئے حسین چلا گیا ہے علی اکبر بیٹھا رے آئے بابا حسین میں نو جان دیا اجازتہ دے دیا رہے آؤ آلے نبیدہ ذکر سننا لے آؤ آلے محمد دے گم بیچیاں سو وگان آ لے میرے حسین نے جان دی واری پتر نو سینے لائے آئے فرمایا وے علی اکبر جا جان دی واری پھوکنو اجازت لے لے تھنو مہان دی ترہ پال دی رہی ہے تیرے کپڑے بدل دی رہی ہے تنو نحلان دی رہی ہے جا پھوکو زینب کنو اجازت لے دمچو جا پھوکو زینب کنو اجازت لے لے آ رے آؤ مسلمان بھائیو جملیں سن جایا رے جناب علی اکبر تھارا سال دا کڑیل جو مانے تھارا سال دا میرے حسین دا شہزاد آ رے ہروندیاں روندیاں پھوکو دے سامنے گئے رے حرج کی تیئے پھوکو بننے آیا رے جناب زینب نے ویخی آ رے آج خیمے دے سامنے علی اکبر کھڑا آئیں آج خیمے دے سامنے آج ویر دی تصویر علی اکبر کھڑا آئیں پھوکو نے فرمایا وہ شہزادیاں بھول کی ہویا جا علی اکبر ہاتھ جوڑے نے نہ لے روحی جان دے نے آج وی پھوکو آنو پتی جیاں نل بڑا پیار ہوندائیں آج پیرا دی اولاد نل پھوکو بڑا پیار کر دیا نے آج بڑے چاہ کر دیا نے کہ گریب پتی جیاں بولت سئی میں چملہ ظلف زنجیری تیری آئے 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 آبا جملے سنے آ رہے گریب پتی جیاں بولت سئی میں چملہ ظلف زنجیری تیری مینو اپنے بچڑے نئیو یاد رہنے نئی پھلنی اکبر تصویر تیری مینو اپنے بچڑے نئی یاد رہنے نئی پھلنی اکبر تصویر تیری ہی علی اکبر آگیاں رونا ہے وہ میں جان دیاں اجازتہ دے دیاں آج کربلا دی تاریخ نے دا سچڑے آرے ہیں جی پتر پیوں ماں دی لاج رکھ دینے ہیں جی پراہ پرا ماں دی لاج رکھ دینے ہیں آج مبران تے غازی عباس دا ذکر ہو رہے آئیں آج مبران تے دون ویران دا ذکر ہون دا آئیں تھے لوکیاں دینے لوگو ہیں جی دی وفا کون کرے ہیں جی میں غازی عباس حسینل وفا کر گئے آئیں جی میں غازی عباس حسینل وفا کی دیئے ایک بازو کلم ہو یارے فرمایا میرا حسینل زندہ ہے سنو دوسرا بازو کلم ہو یارے آباس آن دینے میرا حسینل زندہ ہے شمران دا مر جائیں گا مک جائیں گا فرمایا منو موتا ڈر کوئی نہیں ہی میں شمرائے چانا ہوا کی تے زہرہ دا پتر ناراض نہ ہو جائے کی تے میرا سید ناراض نہ ہو جائے ہی میں تے ترلے پانا ہوا ہانا میری جان چلی جائے گی میں حسینل وفا کر جائے گا میں حسینل دی وفا نو یاد رکھ جائے گا آؤ بابا جملے سنی آئے تے مینا محمد بکشان دینے دکھیے دی گلے دکھیا جانے جے پرادہ ختم دوائی تیرا مجمع پہ روندہ جملے سنی دکھیے دی گلے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبران دکھیے دی گلے دکھیا جانے اے کس شریف ہالے آ اے دکھیے دی گلے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبران اے یار جنا دیں اے موت نے مارے تے روندنی تکیں تک خبران آج وہی دے یار بھی آئے ہونے نے آج وہی دے نال بیٹھا نال بھی آئے ہونے نے آج انہوں جبھیاں پھانا لے بھی آئے ہونے موت نے مارے اللہ صاحب دے ہیں پر آمانو زندگی دوے بولو آمین یار اللہ صاحب دے ہیں سجنانو لبی زندگی دوے دعا گو ہوا میری اماما پہناوی بیٹھیاں پیاں روندیاں رب کعبادی عزتی قسمیں بندہ اندروں سنے نہ دیلوں تو پھر پتہ لگ دا کے پر آگی یہ پھر پتہ لگ دا ہے رب کعبادی عزتی قسمیں یہ موضوع میرے کل بیان نہیں ہوندہ لوگ برداشت نہیں کردے اس واسطے حضرت عزتی وکار میں اپنی کال نو اتھے وائنڈ اپ کرنا دعا کرنا اللہ میرا پڑنا توڑا سونا اپنی پاگ بارگاد اندر قبول فرمائے اللہ اے جنہ دا پائی دنیا تو گیا ہے اللہ انہ دی کامل بخش و مغفرت فرمائے اللہ بھائی وحید مراد دی کبر نو جنہ دے باغاں ویچو باغ بنائے میری صاحب نے کلم اٹھائی تے سلطانی دی تقریر موق گئی زندگی رئی سا جال دے رہے تے پھر گلان کرانگے تے رومی اے کشمی رحمت اللہ لینے کلم اٹھائی ہے تے میاں سا فرمان دینے لے او یہاں رے ہوا لے رب دے جان دیواری پوٹائیں اندھائیں اندھائیں انہائیں شبیر اندھائیں انہائیں زہیر اندھائیں انہائیں لے او ویرہ ہوا لے رب دے لے ویرہ پڑا کیوں پیاں روندیان لے او ویرہ ہوا لے رب دے تے ملے نجا رہے ہی نہ دیں اس دن عید اے بیرو اس دن عید مبارک ہوسین ہے جس دن ملانگے اے بیرو اس دن عید مبارک ہوسین ہے جس دن فیرہ ملانگے اللہ میرا پرنا دوڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ یا اللہ اے بیرو اس دن جین موسیقی